حصول کے مطابق زندگی گزار دی ہے اس حوائد کے مطابق زندگی گزار دی ہے آج پڑی تیزی کے ساتھ یہ بیماری خیلتی جا رہی ہے کہ آج ہمارے سماج میں ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت راک پہلے تو یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ مسلم لڑکیاں میں مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہی فرار ہو رہی ہے لیکن آج ایسا کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو کہوں کہ جو جس سماج کا ہے جو جس مذہب کا ہے اسے مبارک ہو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مذہب اور اپنے اصول و ذوابت میں رہ کر کے زندگی گزارے آخر یہ برائی کیوں فائلتی جا رہی ہے یہ بیماری کیوں فائلتی جا رہی ہے میں کہوں گا بیماری کے بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے دس ہزار کا موبائل دیا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو بڑے بڑے اسکول میں پڑھایا ہے لیکن اپنے بیٹی کو صحیح دھنگ سے قرآن نہیں پڑھایا ہے صحیح دھنگ سے بیشی زیوہ نہیں پڑھایا ہے صحیح دھنگ سے آپ نے قانون شریعت نہیں پڑھایا ہے کلمہ نہیں سکھایا ہے اگر آپ صحیح دھنگ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی صحیح دھنگ سے زندگی گزارے موبائل چھین لے دینا ہی چاہتے ہیں تو ہاتھ میں بخاری شریف کا ترجمہ دے دیجئے قانون شریعت دے دیجئے انوار شریعت دے دیجئے مدنی قائدہ دے دیجئے ربی بھی خوش ہو جائیں گے پرول بھی خوش ہو جائے گا دنیا سے جائے گی یہی نعرہ لگا کر کے جائے گی انہیں جانا انہیں امانا لڑکا غائم سے کام للہ الحمدل دنیا سے میں مسلمان گیا دنیا داروں سے محبت کرنے سے کیا فائدہ ہے میں کسی مذہب کے خلاف نہیں بول رہا ہوں اگر مسلم لڑکا بھی کسی دوسرے مذہب سے اس کے ایسے ہی بے گر راضی خوشی کے شادی کرتا ہے تو میں اس کے بھی مخالف ہوں کیونکہ سماج کی اقتعا کو برقرار رکھنے کی زورت ہے ہم گنگا جمعنا تازید میں زندگی گزار میں اس آئینہ ہندو کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے اے میرے بھائیو اے میرے بھائیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی پرورش یہاں آپ کر رہے ہیں اور اس کی پڑھائے میں لاکھوں لاکھ روپیاں خرچ کر رہے ہیں وہیں اس کی تربیت میں بھی آپ توجہ دیجئے کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ موبائل کا استعمال کہاں کر رہی ہے گھنٹوں گھنٹوں بات بھی کر رہی ہے تو کبھی کبھی آپ کے اس کے کالڈ ڈٹائل کو بھی چیک کیجئے ڈٹائل کو بھی چیک کیجئے ارے دینا ہی ہے تو اس کے ہاتھ میں مسلحہ دے دیجئے تسویر دے دیجئے اور کسی دنیا دار سے محبت کرنے سے کیا فائدہ ارے کرنا ہی ہے محبت کرنی ہے تو دنیا دار سے محبت نہ کریں رسول مختار سے کریں ارے رسول مختار سے جب محبت کریں گے تو قبر میں منکر نکر باد میں آئیں گے مدینہ کے کائیتار پہلے آئیں گے اور کہیں گے یہ دنیا دار کا عاشق نہیں تھا یہ رسول مختار کا دیوانہ تھا یہ رسول مختار کا دیوانہ ہے یہ رسول میرا چاہنے والا ہے میرا ماننے والا ہے اس لیے اے لوگوں اپنے سینوں میں عشق رسالتیں اپنے ماں آپ کی کیم دینی روشن کیجئے اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن کی پیغمبر نے فرمایا تُن کے حل مرعتوں لِعربائی عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے کیا مطلب چار کوائلٹی کی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کتنے کوائلٹی کی عورت سے چار کوائلٹی کی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے آج گاہ گھر میں جب رشت آتے ہوتا ہے تو وہ منگنی کے موقع پہ لڑکی والے بھی رہتے ہیں لڑکی والے بھی رہتے ہیں سب باتیں تو پہلے سے تیراتی ہیں ایسے ہی رسلی طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا پڑھے ہیں پہلے تو وہ تیزی کے ساتھ یہ پوچھتے تھے کہ قرآن شریف پڑھیں ہیں یا پڑھی ہو یا نہیں اب ڈائریکٹ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسکول سے کیا تعلیم ہے کیا قلعفے کے شرشل ہیں سب کے سامنے یہ سب پوچھا جاتا ہے میں کہتا ہوں اے لوگو اس رواج کو دیرے دیرے اور اس رسم کو ختم دیجئے جس بہو کو جس بیٹی کو سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ سب کے سامنے اس بیٹی کو لایا جائے اگر جائز نہیں ہے تو اس کو فروغ کیوں دے رہے ہیں ارے بات تو پہلے ہی پکی ہو چکی ہے اب اس بیٹی کو برسر عام نہ کر کے نمائش کیوں کروا رہے ہیں یہ تو ہے ہی ساتھ میں شادی کے بعد ولیمہ کے وقت ایک اسٹیج تیار ہوتا ہے اسٹیج پہ کیمرہ لگایا جاتا ہے ٹرونٹ کیمرہ بھی بگر میں گھومتا ہے اسٹین کیمرہ بھی رہتا ہے اور ساتھ میں دولہاں اور دولہن دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر کے زید آ کر کے سنفی لے رہا ہے بکر آ کر کے سنفی لے رہا ہے نتھو میاں آ کے سنفی لے رہا ہے خیر آ کر میاں آ کے سنفی لے رہا ہے گاں کے پھلا میاں آ کر کے سنفی لے رہا ہے میں کہا رہا ہوں کیا اسلام میں یہ جائز ہے اگر نہیں جائز ہے تو پھر یہ رسم و رواج کو اس رسم و رواج کو آپ بھروکوں دے رہے ہیں اگر عزیز حضیب کو لاسٹ ہو کر مار دیجئے سن ستے رسول کو اپنا لیجئے بیٹی اپہو کے چہرے پر نکار دان دیجئے مائشہ سسی کا خوش ہو جائے گی جب مائشہ سسی کا خوش ہو جائے گی تو آپ کا کمبہ بھی مسکرائے گا آپ کا گھر بھی مسکرائے گا اور آپ کے گھر سے یہ آواز آئے گی جب آپ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چم جاتے چمانے والے نعرے تکبیر نعرے رسال کیونکہ آج ہم اس ٹوپک کو اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جلسے کا نام رکھا ہے تاج دارِ انبیاء و اصلاحِ معاشرہ کون فران دو لاکھ روپیا خرچ کرنے کے بعد جلسے سے کچھ حاصل ہونا چاہیے کچھ سیکھ کر کے جائے اللہ نے فرمایا فَسْ أَلُوْ أَحْلَ ذِكْلِينَ تم لا تعلیم پوچھو جانکاروں سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو بہت سارے لوگ امام صاحب سے بخشی جنتری دیکھ کر کے کہتے ہیں ملنا حشمت رجا تائل صاحب حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کیا تھی امام صاحب بھڑا جانچے کی امام صاحب کتنا پانی میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹی کتنی فڑکتی اگر امام صاحب بیچارہ بخشی جنتری نہیں دیکھا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو کام ہم لوگ کا نہیں ہے مفی صاحب سے رابطہ کرنے ہیں باہر نکل کے کہتا نا دم نہیں ہے دم دیکھنا چاہتے ہو اللہ نے کیا فرمایا فسعلو اہلہ ذکرین کن تم لا تعالیو پوچھو جانکاروں سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہ جاننے کے لیے پوچھو جانچنے کے لیے نہیں پوچھو کیا پوچھنا ہے پوچھنا ہی ہے تو نماز پہلے کا طریقہ پوچھئے پوچھنا ہی ہے تو وضو بنانے کا طریقہ پوچھئے پوچھنا ہی ہے تو جنازہ پڑھنے کی ترقیب پوچھ لیجئے پوچھنا ہی ہے تو ایدین کی ترقیب پوچھ لیجئے لیکن آج کیا ہوتا جنازہ رکھا ہوا امام صاحب رکھ جائیے نیت بتا دی امام صاحب عربی میں نیت بتا دی ہے کہا تھار جائیے امام صاحب اردو میں بولیے کوئی سمجھ رہا کہا کوئی بخلا سکرات آدمی رہتا ہے تو سادہ سادہ کرتا پر جام پان کے کہا تھا کوئی بجھ رہا ہے آپ کی بولی اردو میں بولیے اور ابھی آپ سنیے گا ٹھیٹ بھاس آنے تک لے میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ آج ہماری حالت کیا ہے ہم لاکھوں لاکھ جلسوں میں خرچ کرتے ہیں لاکھوں لاکھ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں لاکھوں لاکھ چھو ناچ میں خرچ کرتے ہیں ارکیسٹا میں خرچ کرتے ہیں مگر ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہم نہ صحیح دھنگ سے پڑھ رہے ہیں نہ صحیح دھنگ سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھائیے اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیے شراب سے بچائیے آج اکثر لڑکے شراب کی آدھ شرابی بنتے جا رہے ہیں شراب کی عادت بچوں کو چھوڑائیے جوا کی عادت چھوڑائیے موبائل سے بھی جوا کھیل جا رہا ہے اس عادت اور لگو بھی بچوں سے ہٹائیے انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی شاد کام رہیں گے آخرت میں بھی شاد کام رہیں گے بھئی گمبر نے انشاءاللہ فرمایا چار کوائلٹی کے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے بس اب آخری پوائنٹ میں میں آ رہا ہوں چار کوائلٹی کے عورت کیا ہے لے مالہا مالدار عورت سے لے حسابہا خاندان عورت سے لے جمالہا خوبصورت عورت سے لے دینہا دندار عورت سے یعنی چار کوائلٹی کی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے مگر ان چار کوائلٹی میں سے کس کوائلٹی کی عورت سے نکاح کرنا بہتر ہوگا پیغمبر نے اشارت فرمایا فضفر بے ذات دی تم دندار عورت سے نکاح کرو اگر مالدار عورت سے نکاح کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا خاندان والی عورت سے نکاح کرو گے اے تمہاری عزت نہیں ہوگی بلکہ تم زلط و رسوائی کا سامنا کرو گے اگر تم دندار عورت سے رسوہ نکاح کرو گے تو یہ دنداری ختم ہونے والی رہی ہے دنداری دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی جب وہ دندار عورت وہ نمازی عورت وہ قرآن پڑھنے والی عورت وہ باحیہ عورت وہ صالحہ عورت وہ پارسہ عورت وہ نیک عورت وہ پانچو وقت نماز پڑھنے والی عورت قرآن کی تلاوت کرنی والی عورت بستر پہ جائے گی تو واتساب فیس بک رہی چلائے گی بلکہ وضو بنا کر درود تاج پڑھتے پڑھتے زبان حال سے یہی آتے کہتے سو جائے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے جب یہ دندار عورت تمہارے گھر میں آئے گی خجر کی نماز پڑھے گی سورہ یاسین پڑھے گی تمہارے بچے بھی سورہ یاسین پڑھنے لگے گی جوہر کی نماز پڑھے گی قرآن کی تلاوت کرے گی تمہارے بچے بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگے گی کچھ دنوں کے بعد دیکھتے دیکھتے تم بھی پنجگانہ نماز ہی بن جاؤ گے دندار عورت سے تم نکاح کرو گے تم بھی سمر جاؤ گے تمہارے بچے بھی سمر جائیں گے تمہارا کمبان بھی سمر جائے